بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں سبھی خیریت سے ہوں گے تو فرسٹ افال عید مبارک امید کرتا ہوں بھی عید بھی آپ کی اچھی عذری ہوگی تو اس کے ساتھ آج ہم ایلیمنٹر انگلیش ڈبل زیرو ون کی اسائنمنٹ نمبر ون کا سلوشن دیکھیں گے اس میں آپ کے ٹوٹل مارکس بیس ہیں اور جو انسٹرکشن دی گئی ہیں وہ بھی آپ نے گوھر سے پڑھ لینی ہے تک کہ آپ کی نمبر جو ہیں ڈیٹکٹ نہ ہوں اس میں فرسٹ ہے اپلوڈ ڈیور اسائنمنٹ ان یور پرپر فارمیٹ کونسی فارمیٹ ہونی جائے ایمیس وائرڈ فائل ایمیس وائرڈ فائل میں آپ نے یہ والا سلوشن سینڈ کرنا ہے کرپٹ فائل ویل بی آوائیڈڈ زیرو مارکس کرپٹ فائل ہوگی یا اوپن نہ ہوگی پھر آپ کو زیرو مارکس ملیں گے تو اسائنمنٹ شوڈ بی زومڈ ان سو پرسنٹ اسائنمنٹ کو جو آپ نے زوم کرنا ہے وہ تقریباً کتنوں نے چاہیے سو پرسنٹ تک آپ نے رکھ کے اسائنمنٹ بنانی ہے نیکس کیا کرنا ہے اوائیڈ پلگریزم پلگریزم سے بچنا ہے پلگریزم وارک ویل بی زیرو مارکس اگر آپ نے کافی کی یا پلگریزم کی تو پھر آپ کو زیرو مارکس ملیں گے آفٹر ڈیو ڈیٹ دا اسائنمنٹ سب میٹڈ وی آئی میل شوڈ نوٹ بی انٹریٹن اور آپ نے اسائنمنٹ کو ای میل کے ذریعے سینڈ کیا یا لاسٹ ڈیٹ کے بعد کسی اور ترکس سینڈ گے پھر آپ کو مارکس نہیں ملیں گے پلیز آوائیڈ سب میٹنگ کوپیڈ اسائنمنٹ جو آپ نے کافی کی ہوئی ہے اس سے آپ نے سینڈنے کرنا آپ نے خود بنانی ہے بس ٹھیکی کرنا یا کوئی اور آپ طریقہ اس کا جو بھی یوز کریں گے وہ آپ اپنا کوئی الہیدہ یوز کریں تاکہ آپ کو پورے نمبر مل سکیں سچ از کیز سچ از کیز وڈ بی ریفرڈ تو دا ڈیسپلین کومیٹی ایسا آپ کا کیز ہوگا ہے وہ ڈیسپلین کومیٹی ایسی کہتے ہیں لیکن آپ نے اپنے سینڈمنٹ خود بنانی ہے فانڈ کلر شوڈ بی پریفر بلیک اینڈ فانڈ سائز ٹویلو ٹائم نو نو رومن جو آپ کا فانڈ کلر ہے وہ آپ کا بلیک ہونے چاہیے بیک علی لفظ دونے چاہیے اور فانڈ سائز کتنو ہونے چاہیے ٹویلو بارہ اور جو آپ نے اس کی ٹائپ رکھنی ہے وہ کونسی ہے ٹائم نو رومن ٹھیک ہے تو اب بڑھتے ہیں کوئیسٹن کی جانب کوئیسٹن کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل ایکن کو اس طرح پرس کریں آل پر پرس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی اسائنمنٹ جیڈی بی کوائز اور اسائنمنٹ کا سلوشن پہلے سے پہلے مل سکے تو اب سٹارٹ کرتے ہیں کیا کہہ رہا ہے چوز ایک کریکٹ اپشن ایچ کوئیسٹن کیریز ٹو مارکس ہر اپشن آپ نے کوئی ان میں سے ایک سیلیکٹ کرنا ہے اس کے ٹو مارکس ہیں پانچ ہیں اس میں اور پانچ بھی پیپر میں ہیں ٹھیک ہے تو اس کے ٹو مارکس کتنے ہو گئے پہلے کوئیسٹن ہے ان میں سے کون سا سبجیکٹ کمپلینٹ کے طور پر یوز ہوتا ہے انٹرجیکشن ناؤن اڈجیکٹیو یا کنجیکشن اڈجیکٹیو جو ہوتا ہے یہ یوز ہوتا ہے سبجیکٹ کمپلینٹ کے لئے سبجیکٹ کمپلینٹ کے لئے کیا یوز ہوتا ہے اڈجیکٹیو اس کی خصیت کمپلینٹ کرنے کے لئے ٹھیک ہے question 2 ہے which one are following express unity and sentence unity جو ہوتا ہے sentence میں وہ کون سی چیز اس میں سے express کرتے اس کو بیان کرتے واضح کرتے variable syntax on the main thought to parallel adverbs use of common supplies اس میں آپ کا یہ answer book میں بھی دیا گیا یہ ہے on the sorry one main thought one main thought جو ہوتا ہے express کرتا ہے unity and sentence next writing in the way that one would speak is called کیا سوال ہے writing in the way اس طریقے سے لکھنا one would speak کہ ایک کوئی بول رہا ہے اس کو کیا کہیں گے ٹھیک ہے kolaculism coherence unity both b and c اس کا جو ہوگا آپ کا answer یہ ہوگا kolaculism ٹھیک ہے kolaculism writing ہوتا ہے بھئی جیسے کوئی آدمی بول رہا ہے choose the correct option that is antonym of kircum location antonym بتانا ہے kircum location کا تو اس کا جو mean kircum location کا مطلب ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہیرہ پھیری ادھر ادھر کرنا ٹھیک اس کا جو مجزاد ہے وہ ہوگا concise to the point بات کرنا سیدھی سیدھی بات کرنا ٹھیک ہے next five is the structure of simple listening paragraph contains how many elements structure of simple listening ایک structure بتانی ہے of simple listening paragraph contains how many elements ایک اس کے کتنے elements ہوتے ہیں three ہوتے ہیں کون کون سے ایک ہوتا ہے first three ہوتے ہیں کون سا topic sentence ٹھیک ہے body اور اس کا main idea یا conclusion کہہ لیں یہ تین اس کے parts ہوتے ہیں سوال اپنی بات ختم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں کیا سوال ہے پھر دیکھیں which following ends are conclusion sorry discussion discussion کو کیا چیز ختم کرتی ہے conclusion signal یہ اللہ بھی آپ کی book میں دیا گیا یہ بھی آپ ساتھ کر سکتے ہیں book میں last which are following statement is true about structure of high impact language high impact language کے بارے میں کون سا جواب یہاں پہ ٹھیک ہے یہ آپ کی بھی book میں active voice is used for high impact language active voice آپ سرچ کریں گے تو لکھاؤ گا use اس میں structure of high impact language میں active voice use ہوتے ہیں تو امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو سند آئی ہو گی share کیجئے لائک کیجئے اور comment میں بتائی اگر آپ کو مسئلہ ہے تو یہ والی آپ نے اس طرح کا پی کر مکمل سائن میں ٹھیک ہے تو وارڈ میں لے کے جان ہے وہاں پہ اس کے سامنے ٹک لگا لیں ٹھیک ہے یا پھر اس طرح گول دہرہ لگا لیں وہاں پہ option ہوتے ہیں ٹھیک ہے اوپر select کر کے تو آپ کو اس طرح اس کے answer بنا کر بیجنے ہیں thanks for watching تو ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ کے اپنا خیال رکھی گا thank you